تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگد کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل سٹاک مارکٹ انویسمنٹ آئیڈیاز پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے نئے نئے ایجوکیٹے ویڈیوز لے کے آتے ہیں اور آپ کے لیے نئے نئے سٹاک آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ میں والیٹیلٹی تو رہتی ہی ہے اس لیے آپ جدی والیٹیلٹی کو بیئر کر سکتے ہو تو ہی سٹاک مارکٹ میں آئیں اپنا رسک پروفائل سٹڈی کریں تو ہی سٹاک مارکٹ میں دویش کریں یہاں پہ لینیالی پیسہ نہیں بنے گا آپ کو والیٹیلٹی بیئر کرنے ہی پڑے گی آپ کو پیشنس رکھنے ہی پڑے گی کیونکہ دوستو سٹاک مارکٹ میں کیا ہوتا ہے انسٹینٹی تو رہتی ہی ہے کئی بار سٹاک مارکٹ بہت ہی جلدی بہت ہی اچھی ریٹرنز بنا دیتی ہے لیکن کئی بار آپ کو جو ہے لاؤس بھی ہو جاتا ہے جدی آپ ایک شورٹ رم ٹریڈر ہو تو آپ اپنا سٹاپ لاؤس جرور لگا کے رکھیں اور اپنا لاؤس بک کرنا سیکھیں اور جدی آپ ایک لانگ ٹرم نبیش کو تو اچھے فنڈامنٹل بالے سٹاک کو ہول کر کے رکھیں وہ لانگ ٹرم میں آپ کا پیسہ بناتے رہیں گے آئیے دوستو بات کر لیتے ہیں ایک پینی سٹاک کی ملٹی بیگ سٹاک کی جس نے شاندہ ریٹرنز بنا کے دیئے ہیں لیکن اب اس سٹاک میں پروپٹ بوکنگ چل رہی ہے تو لوگ بھی فیر میں پینک میں پوچھ رہے ہیں کہ سر اب اس سٹاک میں کیا کریں تو آئیے سٹاک کا نام بھی جانے گے اس کی ویلویشنز فنڈامنٹل بھی ڈسکس کریں گے تو اینڈ تاکہ جرور ہماری ویڈیو کو دھیان سے سنیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے لیکن دوستو سب سے پہلے نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کومینٹ شیئر جرور کریں کیونکہ دوستو آپ کا فیڈبیک جیسے جیسے ہمیں ملتا ہے ویسے بیسے ہی ہم اس سٹاک کو جو ہے وہ اس چینل پر آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو آئیے دوستو اب بڑھتے ہیں کمفرٹ انٹیک کے سٹاک کی دوستو یہ سٹاک ایک پہنی سٹاک ہے آج آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں 1.94% کی گرابٹ ہے نیئرلی اس سٹاک میں لور سرکٹ ہی لگیا ہے یہ سٹاک اب 9.12 کی پرائس پر جو ہے وہ ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کا انیلسز کر لیتے ہیں دوستو لاسٹ 5 دیز میں دیکھو کانٹینوسلی گرابٹ ہو رہی ہے کانٹینوسلی لور سرکٹ لگ رہے ہیں 6.56% کی گرابٹ اس کے چارٹ میں دیکھ رہی ہے 1 ماتھ میں دیکھو ابھی بھی 16% کی ریلی ہے دوستو شارٹر میں یہ سٹاک بہت ہی تیجی سے بھاگا تھا پہلے لینئر گروت دیکھنے کو بلی تھی لیکن یہ سٹاک پھر 10 کے راؤنڈ گرابٹ میں چلا گیا 10 کو کروس نہیں کر پایا 9.95 کے راؤنڈ جا کے اس میں گرابٹ شروع ہو گی لیکن ابھی بھی گرابٹ کے بابجود اس سٹاک میں 16% کے راؤنڈ ریٹرنز بنے ہوئی ہیں 6 ماتھ میں دیکھ لو دوستو یہ جو سٹاک 97% کے ملٹی بیگ ریٹرنز دے چکا ہے مطلب 6 ماتھ میں اپنے نویشکوں کا پیسہ نیلی ڈبل کر چکا ہے اور ٹیکنیکلی بھی ایک بیولیش ممنٹم ہے لیکن دوستو 10 کا لیبل ایک بہت بڑا ریجسٹنس بن چکا ہے پہلے بھی اس سٹاک نے 10 کے لیبل کو کروس کرنے کی اٹیمٹ کی ہے on 16 اکٹوبر لیکن یہ سٹاک اس لیبل کو کروس نہیں کر پایا پھر گرابٹ میں چلا گیا پھر ایک اچھیر کبری آئے پھر اسی لیبل کے راؤنڈ اس سٹاک میں جو ہے گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو جب تک یہ سٹاک 10 کے لیبل کو کروس نہیں کرے گا تب تک اس سٹاک میں فردر ممنٹم دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے آگے کارن بھی ڈھونے کی کوشش کریں گے one year میں دیکھو یہ سٹاک پہلے ہی 239% کے ریٹرنز بنا کی دے چکا ہے جیسے پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں دوستو کوئی بھی سٹاک کو ایک ڈریکشن میں نہیں چلے گا اتنے پڑیا ریٹرنز دینے کے بعد اب اس سٹاک میں گرابٹ تو انوار یہ ہے دوستو 5 years میں بھی دیکھو ملٹی بیگر ریٹرنز ہیں 707% کے ملٹی بیگر ریٹرنز ہی بنے ہوئے ہیں تو لانگ ٹرم میں یہ سٹاک کلیرلی ایک ملٹی بیگر سٹاک نکل کر آ رہا ہے تو آئیے اب اس کی ویلیشنز فنڈامینٹلز اور اس کی فنیشل گروت کا پیٹرن جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس کا شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھو کامپنی کے جو پرموٹر ہیں ان کی 57.46% کی ہولڈنگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو مجورٹی سٹیک پرموٹر کے پاس ہے تو کوئی بھی فیر ویلی یہاں پہ بات لگ نہیں رہی ہے تو جو پرموٹر ہیں ان کا بڑا سٹیک مجورٹی سٹیک اس کامپنی میں بنا ہوا ہے جو سٹیک ہے ریٹیلر کے پاس ہے لیکن کوئی بھی فیعیز اور دی آئی آئیز ابھی اس کامپنی میں پیسا نہیں لگا رہی ہے تو کہ کامپنی دیکھو بزنس کیا کرتی ہے کامپنی ڈیفرن ٹائپ کے جو پروڈکٹ ہیں ان کی ٹریڈنگ بھی کرتی ہے ساتھ کے ساتھ ہی کامپنی ڈیفرن ٹائپ کے جو ڈیوشبی فائیڈ بزنس ہے وہ کرتی ہے جیسے کہ کامپنی جو ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو trading of the goods different type of goods ہیں fans fabrics ہیں monoblock pumps ہیں یہ company provide کرتی ہے اور e-commerce platform پہ یہ company services provide کرتی ہے دوسرا company کا جو business ہے وہ liquor کا ہے liquor sector میں بھی کام کرتی ہے اور یہ company different type products manufacture کرتی ہے تیسا دوستو یہ company mutual funds and shares کی trading بھی کرتی ہے ساتھ کے ساتھ financing and leasing of the immovable properties company کا business ہے finance sector میں بھی اور جو immovable properties ہے اس کی leasing کا کام بھی کرتی ہے تو ایک diversified business company کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو business aspects تو بڑھ ہیں لیکن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ financially company ایک اچھا trend شو کر رہی ہے اب دیکھیں گے پہلے quarter on quarter basis پہ company year on year basis پہ دیکھیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ستمبر quarter company revenue جو ہے ستمبر 22 company revenue تھا پہلے sales volume دیکھیں گے 35 50 crore تھا جو کہ ستمبر 23 میں reduce 26 ہو گیا لیکن جون کے مقابلے دیکھ سکتے ستمبر میں company revenue ہے وہاں پہ recovery ہے پہلے دیکھو اس کے جو revenue میں گرابٹ چل رہی تھی December March June لیکن اس کے بعد دیکھ سکتے company revenue میں ایک اچھی recovery ایک اچھا trend دیکھنے کو مل گیا ہے لیکن اب year on year basis پہ company numbers negative ہے آپ profit کی بات کر لیتے چینج ہو رہی ہے تو یہاں پہ جرور up trend آ گیا ہے یہاں پہ last three quarter سے recovery دیکھنے کو ملی ہے March June and summer company جو profit ہے بڑھ رہا ہے company جو profitability میں recovery دیکھنے کو ملی ہے اس کا main कارن ہے کیونکہ company کیا کر رہی ہے دوستو company جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ 97 کروڑ 21 میں 109 ہو گیا 22 میں 115 ہو گیا 23 میں 120 ہو گیا تو net worth company کا بڑھ رہا ہے اور sales volume بڑھتے ہی دکھائی دے رہے ہیں 2019 2020 2021 22 23 تو linear growth pattern دیکھنے کو ملا ہے company sales volume بڑھ رہے ہے company business expand ہو رہا ہے کیونکہ دوستو value 4.16 روی پرسنٹیز 6.66 پرسنٹ کا ہے مطلب fundamental وائز وائز کوئی بھی دکھت نہیں لگ رہی ہے 10 کے راؤنڈ اس کا resistance ہے پہلے بھی اٹیمٹ کیا تھا اب یہ جو سٹاک ہے اس level کو اٹیمٹ کر رہا ہے as a resistance level تو support دیکھیں کیونکہ اب گرابٹ ہو رہی ہے تو اس کی support کیا رہ سکتی ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لو دوستو lower level پہ 7.40 کے بیچ میں پہلا اس کا ایک support جون بن رہا ہے تو یہ stock اسی level کے بیچ میں support بنا سکتا ہے پہلے دیکھو یہاں پہ اس کا ایک support بنا یہ 7 کے رونڈ ہے یہاں پہ support ہے پھر اس کا 7.40 کے رونڈ support ہے 7 سے لے کے 7.40 کے بیچ میں اس کا ایک strong support جون ہے تو جدی آنے پہلے دنوں میں گرابٹ ہوتی ہے کیونکہ دوستو جب تک کوئی positive trigger نہیں آئے گا تب تک اس stock میں consolidation رہ سکتی ہے یہ stock ایک range bond کام کرتا دکھائی دے سکتا ہے اس لیے اب آپ کو اس کے جو 7 کے support پہ focus کرنا ہے جدی یہ stock 7 سے لے کے 7.40 کے بیچ کو کوئی بھی support بناتا ہے تو پھر اس stock میں کوئی بڑی گرابٹ نہیں ہوگی کیونکہ fundamental wise valuation wise کوئی بھی دکھکت نہیں لگ رہی ہے جالا گرابٹ ہونے کے chances نہیں لگ رہی ہیں تو اس لیے اب آپ کو next quarterly numbers پہ focus کرنا ہے کیونکہ دوستو دیکھ سکتے ہو ستمبر میں جیسے پہلے ہی بتایا ہے company کے sales volume گرے ہیں لیکن margin جرور improve ہوئے ہیں لیکن net income flat ہے تو ایک طرح سے number اس کے muted ہی show ہو رہے ہیں کیونکہ جو profit ہے ایک طرح سے muted trend ہے 0-0 basis پہ muted ہی show ہو رہا ہے تو اس لیے December quarter کے number check کرنا بہت ہی جروری ہے اس لیے جب ہی company کے December میں صحیح numbers آ جاتے ہیں اور company کی net income میں جو ہے 0-0 basis پہ positive trend دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر یہ جو stock 10 کے level کو cross کر کے further 12 اور 15 تک بھی جاتا آپ کو دکھائی دے سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہے بہت December quarter کے number جرور چیک کرنے ہیں تو ابھی date نہیں آئے جیسے ہی آئے گے اس کے numbers ہم جرور کبر کر کے آپ کو جو ہے وہ نویش کی رائے دیں گے تو تب تک یہ لیے نمشکار دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو بہت سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبالیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ کو مل جائے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور آگے کمنٹیں جرور کر دیں دوستو آپ کا کوئی بھی کمنٹ ہمارے لیے ایک طرح سے موٹیویشن رہتا ہے ہمارے لیے فیڈبیک رہتا ہے تو اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں سبسکرائب کریں اپنا کمنٹ شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیں we will update more informative ویڈیوز for happy investing thanks again